موسیقی کسی بھی ملک کے اندر جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے جو سب سے بڑی فورس ہوتی ہے وہ وہاں کی پبلک ہوتی ہے پبلک سے زیادہ طاقتور نہ تو کسی ملک کی فوج ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ملک کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں پبلک جو ہے وہ الٹیمیٹ فورس حاصل میں ایک خاص لیول تک اگر کسی کاؤز کسی مومنٹ کو پبلک کے اندر سپورٹ ملنے لگتی ہے تو سسٹم چینج ہوتے ہیں اور اگر سسٹم چینج ہونے کو ریزسٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان ملکوں میں انقلاب آتے ہیں ریولیشنز آتے ہیں ریولیشنز اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک چینج کو انیچرل طریقے سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جب ان کو دبایا جاتا ہے تو پھر وہ ریولیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے پبلک کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پبلک کی جو کمپینڈز ہوتی ہیں نا عوامی کمپینڈز جو ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں سامراج کے لیے اور اپریسیو جو فورسز ہوتی ہیں ان کے لیے بنگلہ دش کے اندر بھی ایک ایسی ہی پبلک مومنٹ اٹھی ہے جو کہ خود بخود جنریٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے نہ تو کوئی سیاسی پارٹی ہے اب تک اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل تنظیم ہے یہ خود بخود جنریٹ کی گئی ہے اور فرسریشن کے اندر یعنی ایک شدید کہتے ہیں نا غصے کے اندر یہ جو مومنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ مومنٹ ہے بائیک آٹ انڈین پروڈکٹس یا جس کو آپ انڈیا آوٹ کیمپین بھی کہہ رہے ہیں دونوں الگ الگ ہیں لیکن بائیک آٹ انڈین پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک ایک اکانومک مومنٹ ہے جو کہ انڈیا کے بنگلہ دش کے سسٹم کے اندر انٹرفیرنس کے خلاف اس کی ریزیسٹنس میں ایک مومنٹ سٹارٹ کی گئی ہے ایک اکانومک مومنٹ وہاں پر ہٹ کرنے کی بنگلہ دشی سوسائیٹی نے تھان رکھی ہے پچھلے کافی عرصے سے جب سے لے کر یہ الیکشنز ہوئے ہیں اور کنٹروورشل الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھی تو اس کی جواب میں ایک مومنٹ اٹھی ہے اور اس کی جو اب چرچہ ہے وہ عالمی میڈیا کے اندر ہونے لگی ہے دنیا کے بڑے بڑے نیوز آٹلیٹس کے اندر اس مومنٹ نے اپنا ایک دھیان اکرشت کروایا ہے اور اب وہاں پر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں نوٹس کر رہے ہیں مونٹر کر رہے ہیں کیونکہ سکسسفل ہو رہی ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر اویرنس آ رہی ہے بڑے بڑے خاص طور پر جو بنگلہ دشی کی شہر ہے وہاں پر انڈین پروڈکٹس پڑے پڑے سڑ رہی ہیں کوئی لینے کو تیار نہیں ہے اور وہاں پر جو ایمپورٹر ہیں انڈین گوڈز کے وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اگزسٹنگ جو سٹاک ہے وہ کیسے بکے گا تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کروڑا روپے کے انڈین سٹاکس پڑے ہوئے ہیں پروڈکٹس انڈیا کی گوداموں کے اندر لیکن کوئی لے ہی نہیں رہا شیلف ویسے کے ویسے بھرے پڑے ہیں حالانکہ ایک وقت تھا اب سے کچھ مہینے پہلے تک بھی ہاتھ و ہاتھ وہ چیزیں بک رہی ہوتی تھی لیکن اب کوئی نہیں لے رہا لوگ اس کا الٹرنیٹ لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایک بنگلہ دیشی سوسائٹی کے کلیکٹیو پولیٹیکل ویزڈم کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر پولیٹیکل جو شعور ہے وہ کتنا زیادہ ہے اویرنیس یعنی اگر وہ ایک کاؤس کی پیچھے لگتے ہیں تو وہ اس کاؤس کو آپ کو سکسسفل بناتے ہوئے رذر آتے ہیں الجزیرہ دنیا کے بڑے نیوز آؤٹلیٹس میں سے ایک ہے میڈلیسٹ کا تو سب سے بڑا غالبا نیوز آؤٹلیٹ یہی ہے آج الجزیرہ نے اس پر اسٹوری کی ہے اور کچھا چھتا کھول کے رکھ دیا انڈیا کا وہ کہتے ہیں مطلب بلکل انہوں نے گراؤنڈ پہ جا کے ریپورٹنگ کی ہے لوگوں سے ملے ہیں اور جو دکاندار ہیں ان سے ملے ہیں اور انہوں نے وہ اسٹوریز چھاپی ہیں کہتے ہیں انڈیا آؤٹ کیمپینڈ سے سمر اب یہ انڈیا سمیت دنیا بھر کے سامراج کیلئے ایک لیسن ہے کہ پبلک سے مت بھڑیں پبلک کی ویل کے خلاف مت جائیں ورنہ آپ کو بہت لقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے جیسے کہ انڈیا اٹھا رہا ہے اس وقت انڈیا مینیفیکچررز اٹھا رہا ہے ذرا یہ حصہ دیکھئے اس آرٹیکل کا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی سکسس وہاں پر بڑے شہروں کے اندر مل رہی کہتے ہیں لاسٹ ویک سپلائر فور دی انڈیا کلزیوبر گوڈز جائنٹ ماری کو فیزد چیلی ریسیپشن انڈھاکاز پانتھا پتھ ایریا گروسری شاپس یو جولی ایگر تو سٹاکھ دیر شاپس ویٹس ہیر آئل کوکنگ آئل باڈی لوشن اور ایڈا پرڈکس ریفیوزد یعنی اب سے کچھ مہینے پہلے تک بھی یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ بے تہاشا ڈیمانڈ میں تھی ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہوتے تھے سٹاک ملنا مشکل ہوتا تھا وہاں پہ نہیں ملتا تھا سٹاک شاٹ ہوتی تھی مطبع وہ دے نہیں پاتے تھے اتنا زیادہ وہاں پر ڈیمانڈ تھی اب کوئی لے نہیں رہا کہتے ہیں نہیں رکھیں گے لوگ لے نہیں رہے کیا کریں سیلز آف پیراشیوٹ آئل ہماری کو بیس سیلر ہیو پلومیٹیڈ تو ارموست زیرو زیرو ڈیکلائن نہیں مترو زیرو بلکل ختم لوکل شاپ کیپر آمان اللہ سیڈ انڈین پروڈکٹس جسٹ آرنٹ موووینگ وی آر سٹک ویڈ انسولد سٹاک اینڈ وونٹ بی ری سٹاکنگ ایڈ وہ کہتے ہیں لے کے فنس گئے بھائی شاپ کیپر کہہ رہے کوئی لے نہیں رہا کیا کریں لے کے فنس گئے وہی نہیں نکل رہا ہم پریشان ہیں کہ اس کو کیسے نکالیں یہاں سے اور آگے وہ مزید جب گراؤنڈ میں انہوں نے سروے کیا دیکھیں یہ آلمی نیوز آؤٹلیٹ ہے یہ کوئی پاکستانی نیوز آؤٹلیٹ نہیں ہے یہ کوئی لوکل بنگلہ دیشی نیوز آؤٹلیٹ نہیں آلمی نیوز آؤٹلیٹ یہ کوئی نیوٹرل ہے وہ آپ کو گراؤنڈ کی صورتحال بتا رہا ہے کہ یہ کتنی زیادہ سیکسیسفل ہو رہی ہے بائکوٹ انڈین پروڈکس کیمپین کہتے ہیں دیکھئے میں کہتا رہتا ہوں یہاں پہ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے الیکٹرانک میڈیا کوئی دیکھتا نہیں ہے ٹی وی چینلز کتنے لوگ ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں میں یہاں پر جنریشنز کے بارے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں مختلف جنریشنز کی مختلف سوچ ہوتی ہے بنگلہ دش کے اندر پرو انڈیا جنریشنز آپ کو موسٹلی جنریشن ایکس اور بیبی بومر سو جو پرانے بذرگ ہیں جنہوں نے نائنٹین سیونٹی ون کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا وہ آپ کو تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن جو نئی جنریشن ہے جنریشن وائی زی الفا یہ آپ کو انٹینڈیا نظر آتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے یہ دنیا سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں خبریں پڑھتے ہیں ساری دنیا کہ ان کو روز پتا چلتا ہے انڈیا نے آج یہ کیا انڈیا نے آج یہ کیا انڈیا نے آج یہ کیا تو ان کے پاس ریال ٹائم ایکسس ہوتی ہے ڈیٹا تک تو ان کی جو سوچ ہے وہ پرانے والوں کی سوچ سے ڈیفرنٹ ہے پرانے والے اخبارات پڑھ کے ٹی وی دیکھ کے کنٹرولڈ میڈیا دیکھ کے جوان ہوئے یہ والے انکنٹرولڈ میڈیا سوشل میڈیا انکنٹرولڈ ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو یہ وہ چیزیں دیکھ کر ریال ٹائم انفارمیشن دیکھ کر پرسیپشن بناتے ہیں اور پرسیپشن ایکسٹریمیلی انٹی انڈیا ہے بنگلہ دیش کے ایکسٹریمیلی انٹی انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں گراؤن پر کیا صورتحال ہے کہتے ہیں سیمیلنگ انٹی انڈیا سینٹیمنٹ اچھا تکلیف ہے انڈیا کی انٹرول اوفیشل لیول پر تکلیف ہے کہ یہ کیا ہو گیا اندازہ نہیں تھا کہ بنگلہ دیشی سوسائیٹی میں اتنی زیادہ ریزسٹنس ہے انڈیا اندازہ نہیں تھا انڈیا کو لگ رہا تھا کچھ بھی وہاں پر تھوپ دیں گے ان کی اوپر اور یہ ایکسپ کر لیں گے اندازہ نہیں تھا الجزیرہ والے گئے ان کے پاس ہائی کمیشنر کے پاس گئے انڈیا کا جو ہائی کمیشنر ان کو بولاکہ مہراج یہ ذرا یہ بتائیے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ انٹی انڈیا کے بارے میں کچھ بتائیے یہ جو بائیکوٹ انڈین پروڈکس کمپین ہے پتہ آگے سے وہ کیا بولتا ہے نو کمینٹس جواب ہی نہیں دیا ان کو اب اس کا وہ کیا جواب دیں مطلب کیا بولے ان کو کیا کہیں کہ یہ کیوں ہے اتنی زیادہ انٹی انڈیا ان کے باس جواب نہیں ہے کوئی کہتا ہے چوب رہا ہے درد ہو رہا ہے نیو ڈیلی کے اندر درد ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہمارے ساتھ مطلب آپ نے سارا سال پرچے کے لیے پیپر کے لیے اگزیم کے لیے تیاری کی مودی صاحب کی مودی صاحب یہ مودی صاحب مودی صاحب مودی صاحب سارا سال آپ نے مودی کا سبجکٹ پڑا لیکن کوئیس چیکٹ پیپر میں ممتاب انرجی آگئی اب آپ کیا کریں گے کوئیسٹین آئی دوسرا گیا یہ تو آؤٹ آف دا باکس سلیوشن ہے نا یہ تو سوچے ہی نہیں تھا انڈیا کے اندر کسی نہیں کہ ایسا بھی ہوگا بھئی یہ تو مالدیف کے اندر بھی نہیں ہوا انڈیا اوڈ کیمپین وہاں بھی سٹارٹ ہوئی بائیک ہوت انڈیا پروڈکس کیمپین ہی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی وہاں پر یہاں پہ تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے مطلب ایک نئی چیز سٹارٹ ہوگی اس کو بنگلہ دشی ٹچ دے دیا یعنی ایک اتنا بنگلہ دشی سٹائل میں آپ کو انڈیا اوڈ کیمپین نظر آ رہی ہے جو کہ ڈیفرنٹ ریزسٹنس سٹائل ہے مالدیف سے ہے دونوں ایک ہی نیچر کی لیکن کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے یہاں بنگلہ دشی سٹائل ہے آپ کو نظر آ رہا اور یہ ریال ٹائم یہ صرف وہ پولیٹیشنز میں ڈیپینڈ نہیں کر رہے یہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے اپنے جو پبلک ہے وہ اپنا غصہ خود نکال رہی ہے یہاں پہ تو اس کا آپ دیکھئے اتنا بڑا اثر پڑا ہے اچھا عوامی لیک کی سرکار جو ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں بہت سارے آرڈ آس پلیس کر رہے ہیں یہ جو ایکسپورٹ گرے گی جو کہ گر رہی ہے لوگ نہیں لے رہے گر رہی ہے ایکسپورٹ تھوڑا سا اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آلو بھی لے رہے ہیں ایکسٹرا آلو لیں گے ان سے پیاز بھی لیں گے ایکسٹرا شگر بھی لیں گے تاکہ وہ جو ایکسپورٹ کا ویلیو ہے وہ کم ناشو ہو کیونکہ اگر کم شو ہوگا تو پھر ایک دنیا بھر میں تاثر جائے گا یہ تو وڑ گئے پورا دھپڑ دوس ٹوٹل دھپڑ دوس تو سامنے نظر آ رہا ہے تو ایکسپورٹ کا ویلیو میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی کہا تھا جنوری فروری مارچ کے اندر یہ جب سے کمپین چل رہی ہے نا اس کا اگر ویلیو آپ دیکھیں کہ بڑھا ہوا ہے یا اتنا سا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا اوڈ کیمپین یا بائیک آٹ انڈین پروڈس کیمپین فیل ہو رہی ہے وہاں پہ it's not like that اس میں آپ کو اگری کلچرل گوڈس زیادہ نظر آئیں گے اس کی ایکسپورٹ نظر آئے گی انڈیا کی تو یہ الگ چیز ہے یہاں پہ جو بائیک آٹ ہٹ کر رہا ہے فینش گوڈس کو ہٹ کر رہا ہے جو کہ سٹورز کے اندر پڑ جو ہوتی ہے تو یہ سکسیسفول ہو رہی ہے اپنا اثر دکھا رہی ہے اور انڈین مینی فیکچررز کو اس کی بھرپائی کرنے پڑا رہی ہے